السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلالہ اللعنق الدائمت علی عدائہم عدائلہ من یوم عداوتہم الى یوم لحائلہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام لا تر الجاہل الا مفرطاً او مفرطاً درود پڑھئے محمد وآلہ محمد خدا وآلہ تبارک وآلہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و آمان میں محفوظ فرمائیں تمام مؤمنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا کلام نورانی نحج البلاغہ سے حکمت نمبر ستر سرنامہیں کلام قرار دیا ہے آپ مؤمنین اکرام کی خدمت میں سلسلہ گفتگو کے لئے جس میں حضرت کا فرمانہ ہے لا تر الجاہلا الا مفرطا اور مفرطا آپ کسی جاہل کو نہیں دیکھیں گے سوائے دو حالتوں کے یا افراد کا شکار ہوگا یا تفرید کا شکار ہوگا امیر المؤمنین علیہ السلام کے یہ نورانی فرامین و خطبے حکمت امیر المؤمنین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نورانی میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ایک معروف حدیث اسی مضمون کے مشابہ جو اکثر مؤمنین نے سنی ہوئی ہے یہ حدیث برسول اللہ سے ہی اسی معنی میں منقول ہے انا مدینة الحکمت و علی ان بابوها قرآن کریم میں خدا و انتبارک و تعالی نے انبیاء کا مقصد بیست تعلیم کتاب و حکمت قرار دیا ہے خدا وہ ذات ہے جس نے مؤمنین و امیین کے اندر رسول مبعوث کیے ہیں جن کا کام تلاوت آیات الہی تذکیہ و تطہیر اور تعلیم کتاب و حکمت ہے نحج الولاغہ حکمت کا در ہے وہ قرآن حکمت کا منبع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا و انتبارک و تعالی نے یہ حکمت الہیہ عطا فرمائی ہے اسی بنا پر رسول اللہ کا فرمان ہے آنا مدینة الحکمہ میں حکمت کا شہر ہوں وہ علی اس کا دروازہ ہے حکمت اردو زبان میں طریقہ علاج میں عموماً استعمال کیا جاتا ہے حتم حکمت کا لفظ خصوصاً جب پرانا طریقہ علاج یونانی طریقہ علاج پنساری طریقہ علاج اس کو حکمت کہا جاتا ہے قرآن کریم کی استعلاح اس سے ہٹ کر ہے قرآن کریم میں طریقہ علاج کو حکمت نہیں کہا جاتا یہ ہماری اپنی لوکل اسطلاح ہے اردو اسطلاح ہے یا کہیں ہندی اسطلاح ہے کہ حکمت ہم نے طریقہ علاج کے معنی میں استعمال کیا ہے یا بعض معالجین و پرانے طبیب اپنے آپ کو حکیم کہتے تھے اور اس روش علاج کو روش حکیمانہ یا طریقہ حکمت سے نام رکھتے تھے اس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے وَمَنْ يُوْتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا خدا نے جس کو حکمت عطا کر دی ہے اسے خیر کثیر عطا کی ہے وَحِکْمَتَ کے نمونے قرآنِ مجید نے ذکر کیے ہیں اور جنابِ اللقمان کی صیرت کو ذکر کر کے فرمایا کہ ہم نے اللقمان کو حکمت عطا کی ہے وہ حکمت ہماری اردو کی اسطلاح کے مطابق نہیں کہ طریقہ علاج عطا کیا ہے حکمتِ قرآنی عطا کی ہے وہ حکمت جس کے معلم انبیاء ہیں اور جس کے معلم عائمہِ حُدہ علیہ السلام ہیں قرآنِ کریم کے فرمان کے مطابق مقصدِ رسالت وَمقصدِ نبوت وَمقصدِ امامت بشریت کو حکمت کی تعلیم دینا ہے تاکہ ان کی زندگی حکمت کی بنیاد پر آ جائے حکمت کی اساس پر استوار ہو جائے حکمت کی مقابلے میں حماقت کا لفظ و استلعہ استعمال ہوتی ہے حکمت و حماقت انسان یا حکیم ہوتا ہے یا احمق ہوتا ہے بے وقوف ہوتا ہے بیچ میں تیسری کوئی حالت نہیں ہے یا حکمت سے نکلے تو حماقت میں جلا جاتا ہے حماقت سے نکلے تو حکمت کے تحت آ جاتا ہے حکمت جیسے کسی بلڈنگ کے اوپر اگر کوئی بلڈوزر لگا دیا جائے اس کو ویران کرنے میں اور نام اس کا رکھیں استحکامی پاکستان ہے نام استحکام یعنی محکم کرنا مضبوط کرنا اسی حکمت سے نکلا ہے حکم بھی حکمت سے ہی نکلا ہے حاکم بھی حکمت سے نکلا ہے حکومت بھی حکمت سے ہی نکلا ہے لفظ حکومت الوطہ حکمت سے ہی ان کا تعلق ہے حکم و حاکم و حکومت و استحکام یا محکم یہ حکمت سے ہی ان کی اساس جو لفظ جہاں سے دریافت ہوئے ہیں یہ حکمت ہے حکمت مضبوطی کو کہتے ہیں اور فیصلہ کن ہونے کو کہتے ہیں ایسی بات ایسا ضابطہ ایسا قانون جس کے اندر مضبوطی ہو دلیل کی مضبوطی ہو حق کی مضبوطی ہو جس کے اندر سستی نہ ہو کمزوری نہ ہو زعف نہ ہو جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے جس کو کوئی غلط نہ ثابت کر سکے جسے کوئی باطل نہ قرار دے سکے جس کے اندر شک اور ریب داخل نہ ہو سکے جس کے اندر کوئی کمزوری نہ نکالی جا سکے اسے حکمت کہا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں ہماکت ہے ہماکت یعنی ناپائداری سست چیز باطل چیز بے بنیاد چیز جس کے اندر کوئی توانائی قوت و مضبوطی نہ ہو اس کو ہماکت کہا جاتا ہے جہل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے جہل علم کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جال عقل کے مقابلے میں اور حکمت کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے اصول کافی میں کافی کتب اربع میں سے ہے کتب اربع شیعہ کی معتبر حدیث کی کتابوں کو کہا جاتا ہے سہائے ستہ اہل سنت کی حدیث کی کتابوں کا نام ہے کتب اربع شیعہ امامیہ مکتب کے یا مذہب کے کتب حدیث کا نام ہے چار کتابیں کہ انشاءاللہ مومنین کو پتا ہیں چار کتابیں شیعہ مکتب کی کون سی ہیں ان میں ایک ہے کافی کافی کے تین حصے ہیں اصول کافی فروع کافی اور روزہ کافی دعات کے ساتھ روزہ روزہ تل کافی اصول کافی پہلے دو حصے جو اعتقادات کے بارے میں ہیں وہ معارف کے بارے میں اس کے کئی چپٹر ہیں ابواب ہیں اصول کافی کے پہلی کتاب اور پہلا باب اصول کافی کا جس میں معصومین علیہ السلام کی نورانی احادیث ہیں اس پہلے چپٹر کا نام ہے کتاب العقل والجہل عقل والجہل کے بارے میں معصومین کے فرامین ہیں اور بہت ہی خوبصورت احادیث ہیں وہ احادیث جو عموماً نہیں بیان ہوتی ہیں چونکہ مومنین نے جو تہیہ کیا ہوا ہے اہد کیا ہوا ہے دو طبقات نے مومنین نے اہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے صرف سننا ہے اور سنانے والوں نے اہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے بھی پڑھ کے نہیں سنانا ان کو اس وجہ سے یہ منابع دین کے یہ دونوں کی نگاہوں سے اوجل ہی رہ جاتے ہیں خطب نحج البلاغہ کے اور معصومین کے فرامین و روایات جو بہت ہی ناب و خالص و عالی مضمون کی روایات ہیں جن میں سے ہر روایت سے انسان کی زندگی کا ایک گرہ کھلتی ہے مشکل حل ہوتی ہے نہ صرف انسان کی انفرادی زندگی کی بلکہ انسان کے تمام زندگی کے پہلوں کی رہنمائی و ہدایت ہے جو سراپا نور ہیں یہ روایات یہ ہماری نظروں سے مخفی ہیں یہ باب اگر ہے آپ کے پاس اصول کافی گھر میں ہو نہیں ہے تو آج کل میسر ہے انٹرنیٹ سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اردو میں شاید ترجمہ بھی اس کا موجود ہے انگلیش میں بھی ترجمہ ہے اس کا پہلی کتاب کتاب العقل والجہل ہے عقل کے متعلق معصومین علیہ السلام کے فرامین اور جہل کے مقابلے میں احمی اتحار کے احادیث نورانی جن میں ایک حدیث ہے حدیث جنود عقل و جہل عقل و جہل کی سپاہ ایک لشکر عقل کا ہے اور ایک لشکر جہل کا ہے مقصد یہ بیان کرنا تھا وہ کتاب یہاں بیان نہیں کرنی نہ وہ سنانی ہے یہاں جہل کا لفظ بتانا تھا کہ پہلا چپٹر روایات کے اندر پہلا باب کتاب بے وکوفی اور ہماکت ہوتا ہے عرب کا جو پرانا دور ہے اسلام سے پہلے اثر جاہلیت اس کو اثر لاعلمی کی نہیں کہتے کہ وہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے تعلیمیافتہ لوگ نہیں تھے اور انپڑ زمانہ یا انپڑ لوگوں کا زمانہ نہ اس کو کہتے ہیں اثر جاہلیت یعنی بے وکوفی کا زمانہ ہماکت کا زمانہ جہاں پر زندگیاں بے وکوفی کے طور طریقوں کے اوپر گزر رہی تھیں ہماکت کے مطابق گزر رہی تھیں کہ جاہل کا معنی بے اقلی ہے جاہل کا معنی حکمت نہ ہونا ہے ہماکت سے دین روکتا ہے کہ ہماکت کے قریب نہ جاؤ نہ خود ہماکت اختیار کرو نہ کسی احمد کو اپنا ساتھی بناو نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی وسیعتیں مختلف طبقات کو ہیں لوگوں کو بھی ہیں اور خواس کو بھی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی ہیں از جملہ حضرت امام حسن مجتبا علیہ السلام و سلام امام امام کو امیر المؤمنین وسیعتیں فرمارے ہیں ان وسیعتوں میں سے ایک وسیعت یہ ہے یا بنی یا اے میرے پیارے بیٹے میرے عزیز ایا کا و مصادق تل احمق اے فرزن اے دل بند اے عزیز ہرگز زندگی میں کسی احمق کو اپنا ساتھی نہ بنانا احمق کو زندگی میں شریک نہ کرنا کسی بھی عنوان سے نہ کسی احمق کو ہمسر بناو نہ اس کو ہمسفر بناو اور نہ اس کو اپنا شریک تجارت بناو نہ اسے اپنا شریک زندگی بناو احمق سے دوری اختیار کرو بے وقوف سے اجتناب کرو اس لیے احمق مضبوط فیصلہ نہ ہو مضبوط حکم نہ ہو پائدار چیز نہ ہو کسی بھی خواہش کی وجہ سے حوص کی وجہ سے یا دیکھا دیکھی اندی تقلید کے طور پر کسی اور کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا اس نے بھی بغیر آقبت کو سوچے ہوئے بغیر انجام کو سوچے ہوئے بغیر اس کا فرجام سوچے ہوئے بغیر اس کے آثار کو مشہدہ کیے ہوئے یہ بھی وہی کام کر دیتا ہے اس عمل کو کہتے ہیں احمقانہ عمل بے وقوفی کا عمل بے وقوفی اگر دیکھنی ہو حماقت کی زندگی خب ہم جائزہ لے سکتے ہیں تمام زندگی انسان کی حماقت کا عمل دخل زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر ہے گرہلو زندگی آئیلی زندگی خاندانی و خانوادگی زندگی اجتماعی زندگی کاروباری زندگی ہر جگہ پر بے وقوفی نظر آ سکتی ہے بعض لوگ ہیں کاروبار میں بے وقوفی جیسا کاروبار کرتے ہیں احمقانہ کاروبار کرتے ہیں حماقت و صفاحت کے ساتھ تجارت یا کاروبار کرتے ہیں احمقانہ تجارت یہ ہے کہ انسان زیادہ سرمایہ لگائے اور اس کو حاصل معصول نہ ہو یا کم از کم اتنا نہ ہو جتنا اس نے سرمایہ لگایا ہے اس کو کہتے ہیں یہ حماقت کا کاروبار ہے صفاحت کا کاروبار ہے قرآن کریم میں خدا ون تبارک و تعالی نے جن طبقات سے روکا ہے کہ ان سے دوری اختیار کرو ان سے قربت اختیار نہ کرو لینڈین نہ کرو معاملات نہ کرو ان سے ان میں سے ایک طبقہ ہے صفحہ لاتو تو صفحہ اموال اگم اپنے اموال صفحہ کو مت دو صفی بے وقوف ہی کو کہتے ہیں احمق کا دوسرا نام صفحت ہے یا صفی ہے اور منع کیا گیا کہ آپ بے وقوف کو اپنے اموال مت دو بیت المال مت دو بلکہ دین کا حکم یہ ہے کہ صفی کو اس کا اپنا مال بھی نہ دو اس کے ہاتھ میں چونکہ صفی ہے احمق ہے اسے معلوم نہیں اس مال کو کیسے خرج کرنا ہے یہ مال ڈبو دے گا اس مال کو ضائع کر دے گا اس مال کو بے جا خرج کر دے گا لہذا کہا گیا ہے کہ صفی کا قیم ہونا چاہیے قیم سرپرست جو صفی کے مال کی نگہ داشت کرے اور صفی کے لئے بے وقوف کے لئے اس مال کو خرج کرے جس کا فائدہ اس بے وقوف کو ملے بے وقوف کا مال اس کے عزیز اقارب رشتدار باپ باپ بھائی بڑا کوئی ایسا سمجھدار اگر کوئی بھی نہ ہو حاکم شر کا فریضہ ہے کہ صفحہ کے اموال کا کوئی قیم مقرر کرے تاکہ یہ قیم و سرپرست صفحہ کے اموال کی نگہ داشت کرے صفحہ و بے وقوفی سے روکا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں ہماکت کو مت آنے دو اپنی زندگی حکمت کی بنیاد پر بسر کرو ہماکت کی زندگی زلالت کی زندگی ہے عداوت کی زندگی ہے بے وقوفی کی زندگی میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جسے ہم جاہلیت کا دور کہتے ہیں ہدایت سے قبل کا دور جو عربوں کے اندر تھا موجود تھا البتہ باقی دنیا میں بھی تھا لیکن چونکہ اسلام کا ظہور عرب سرزمین پر ہوا عموما اثر جاہلیت عرب زندگی یا عرب سرزمین پر بسر ہونے والی زندگی کو کہا جاتا ہے بعض علماء نے محققانہ کتابیں لکھی ہیں کہ جب اسلام کا ظہور ہوا عرب دنیا میں تو جاہلیت تھی باقی دنیا میں کیا تھا بعض وں لیکن اس جاہلیت کی شکل عربی جاہلیت سے مختلف تھی عجمی جاہلیت تھی اس کے پڑوس میں روم تھا روم کے اندر ایرانی یا عربی جاہلیت نہیں تھی رومی جاہلیت تھی اسی طرح دیگر خطے جو آباد تھے ہندوستان آباد تھا خب یہاں بھی اثر جاہلیت تھا لیکن ہندی جاہلیت تھی عرب علاقے میں عربی جاہلیت تھی اس جاہلیت سے اس جاہلیت کا نام قرآن نے ظلالت رکھا ہے تم کھلی گمراہی میں تھے عاشقارہ گمراہی میں تھے اسی ظلالت و گمراہی کو عماقت کو ظلالت و گمراہی قرآن نے کہا ہے جہاں بھی گمراہی ہے بہت ظلالت ہے اس کا نام حماقت ہے قرآن نے ذکر فرمایا ہے کہ جو بھی راہ ابراہیم خلیل سے دوری اختیار کرے گا مسئلک ابراہیم سے دوری اختیار کرے گا یہ بے وکوف انسان ہے اگرچہ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھدہ ہو اگرچہ اپنے آپ کو بہت تیز اور ترار سمجھدہ ہو لیکن ہے یہ احمق انسان ہے یہ بے وکوف انسان ہے جو بھی مسئلک ابراہیم راہ ابراہیم اور طریقہ ابراہیم سے ہٹ کر زندگی بسر کرے گا اس نے صفاحت کا و بے وکوفی کا راستہ اختیار کیا ہے انبیاء اکرام کو اللہ تعالی نے اس لئے مبعوث کیا کہ انسان کو ہماقت سے نکالیں اور حکمت کی زندگی تحت لائیں حکمت کے اصول اس کو بتائیں حکمت کی روش زندگی بتائیں و حکمت کی طرز زندگی بتائیں حکمت کے لفظ سے آشنا معنوس ہونے کے لئے آپ کو خود بھی تلقیم کرنا پڑے گی چونکہ ہمارے ذہنوں میں حکمت کے لفظ کے مطابق مانا علاج معالجہ بیٹھا ہوا ہے پرانا پھکیوں کے ذریعے پڑیوں کے ذریعے پنساری کے ذریعے بوٹیوں کے ذریعے حکمت سے اس کو ہم نے حکمت قرار دیا ہوا ہے نہ ہم نے قرآنی اسطلح سے اپنے ذہنوں کو معنوس کرنا ہے یہی الفاظ قرآن میں ہیں یہی اردو میں ہیں یہ الفاظ نحج البلاغہ میں ہیں یہی الفاظ ہماری بول چال میں ہیں نحج البلاغہ میں ان الفاظ سے مراد کچھ اور ہے قرآن میں ان الفاظ سے مراد کچھ اور ہے اور ہماری گفتگو میں کلام میں ان سے کچھ اور مراد ہے ہمارے ذہنوں پر ان کے ہندی معانی چھائے ہوئے ہیں اور سوار ہیں قرآن سے انس نہ ہونے کی وجہ سے قرآن زبان سے آشنائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ اسطلاحات قرآن ہمیں معلوم نہیں ہوتی لہٰذا چونکہ حکمت کا لفظ زیادہ استعمال ہوگا اسی حدیث نورانی امیر المومنین کے تفسیر کے طور پر لا ترال جاہلا لا ترال جاہلا الا مفرطا او مفرطا جاہل کو آپ دیکھو کہ دو حالتوں میں یا افراد کے اندر یا تفرید کے اندر دیکھو گے یہ جہالت کی خصوصیت ہے یا جسے بھی افراد میں دیکھو گے یا تفرید میں جان لو کہ یہ جاہل ہے یہ انسان اس جاہل سے مراد یہ نہیں کہ پڑھا لکھا نہیں ہے پڑھا لکھا بھی جاہل ہو سکتا ہے جاہل ہونے میں پڑھائی کا کوئی دخل نہیں ہے عرض کیا کہ جہالت علم کے مقابلے میں بھی ہے اور جاہل عقل کے مقابلے میں جب جاہل استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے بے وکوفی ہماقت وصفاحت جیسا حوالہ بھی دیا اصول کافی کی پہلی کتاب کا کتاب العقل وال جاہل یا وہ حدیث نورانی ہیں امام علیہ السلام کی امام ششم کی امام نے اپنے صحابہ کو بٹھا کر فرمایا کہ تم پسند کرو گے میں تمہیں سپاہ عقل بیان کروں بتاؤں تمہیں کہ عقل کیا ہے اور عقل کی سپاہ کیا ہے عقل کا لشکر کیا ہے صحابہ نے خواہش ظاہر کی اس وقت ایسے لوگ تھے امام کے صحابہ میں اور ساتھیوں میں جو پسند کرتے تھے ایسی باتیں بعد میں آستہ آستہ یہ ذوق بدل گیا لیکن اس وقت پسند کرتے تھے یہ باتیں جب امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ پسند کرتے ہوں میں بتاؤں آپ کو سپاہ عقل انہوں نے اظہار کیا ہم چاہتے ہیں آپ بیان فرمائیں حضرت نے بیان فرمانا شروع کیا کہ اللہ نے عقل کو پیدا کیا اور عقل کو خلق فرما کر عقل کو کہا کہ تنہانہ ہو چونکہ تیرا کام زیادہ ہے تجھے لشکر کی ضرورت ہے سپاہ کی ضرورت ہے اور اس سپاہ کے بغیر عقل شکر والسپاہ اس کو عطا فرما بعض روایات میں نسخ مختلف ہیں اصول کافی میں تقریبا لگ 75 کے قریب وہ صفات ہیں جو عقل کی صفاہ ہیں اور بہار الانوار میں مختلف عدد نسخ مختلف ہیں روایت کے کسی میں 70 ہیں کسی میں 75 ہیں کسی میں 55 ہیں مختلف ہیں اور ایک خوبصورت تفسیر اس حدیث نورانی کی حدیث اقل جال کی امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے کی ہے البتہ پوری کامل نہیں ہے حدوری رہ گئی وہ حدیث لیکن بہت اخلاقی و آلہ و معنوی و عرفانی تفسیر ہے کتاب الگ چھپی ہوئی ہے تفسیر یا شرح عقل کو خلق فرمایا اور عقل کو خلق کر کے اسے کہا کہ تجھے سپاہ وہ لشکر کی ضرورت ہے کیونکہ تیرا کام زیادہ ہے انسانی زندگی کا بوجھ تُو نے اٹھانا ہے انسانی زندگی کا چراغ تُو نے بننا ہے انسانی زندگی کا سہارہ تُو نے بننا ہے انسانی زندگی کو کمال تک تُو نے پہنچانا ہے انسانی زندگی کی نجات تیرے اختیار میں ہے اور خدا نے دین بنایا ہے تیرے محور میں تجھے نظر میں رہ کر دین بنایا ہے لہٰذا تیرا کام زیادہ ہے سخت کام ہے تیرا سپاہ و جنود کی ضرورت ہے تقویت عقل کے لیے خب جہل نے جب دیکھا کہ عقل کو اتنا مجاہز و مسلح کیا گیا اتنا عظیم لشکر عقل کو بنا کر دے دیا گیا تو جہل نے خدا سے عرض کیا کہ اے پروردگار مجھے عقل کے مقابلے کے لیے رکھا ہے اور عقل کو اتنا عظیم لشکر دے دیا ہے اور میں تنہا میں تنہا عقل تنہا کے مقابلے میں کم ہوں اور جب لشکر بھی عقل کے پاس ہو اس لشکر کے مقابلے میں تو عدل و انصاف نہیں ہے انصاف یہ ہے کہ مجھے بھی اتنا دیا جائے لشکر لہذا اللہ تعالی نے امام ششم فرماتے ہیں کہ جہل کو بھی اتنا ہی لشکر دے دیا سپا مقابلے میں جتنی عقل کو دی تھی لیکن ان تمام صفات کی مخالف صفات جو عقل کے لشکر شمار ہوتی ہیں ان کی مخالف صفات جہل کا لشکر ہیں اس جہل سے مراد ہماکت ہے یعنی دو چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں ہماکت اور عقل دونوں کا لشکر ہے عظیم اور دونوں جہاں جائیں گے اپنے لشکر سمیت جائیں گے عقل و جہل دونوں جہاں عقل ہوگی وہاں لشکر عقل بھی ہوگا اور جہاں جہل ہوگا وہاں لشکر جہل بھی ہوگا اگر مناسب ہوا میں اشارہ اس حدیث ہم کہ ہماری زندگی ہے اس وقت کس آصل کے تحت کس ضابطے کے تحت گزر رہی ہیں عزیز آن اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماکت کی زندگی کیسے ہوتی ہے ہماکت کا ماحول کیسے ہوتا ہے کوئی ایسی فضاء کہ دکھائیں ہمیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ ہماکت کا ماحول کیا ہوتا ہے دور جانے کی ضرورت نہیں پاکستان سے باہر اس وقت پاکستان آنے کی بل باہر کے لوگوں کو بھی ضرورت ہے کہ یہاں آ کر دیکھیں کہ ہماکت کا ماحول کیسے ہوتا ہے صفاحت کیسے ہوتی ہے بے وکوفی کیسے ہوتی ہے یہ مملکت و ملک جس کا کوئی پہلو آسودہ نہیں جس کے کسی شعبے کے اندر آسودگی نہیں آرام نہیں نہ کسی کی جان محفوظ اس ملک میں نہ سرمایہ محفوظ کسی کے ملک میں نہ عزت محفوظ نہ تجارت محفوظ نہ کاروبار محفوظ نہ اس کے بچے محفوظ نہ خود محفوظ ہر چیز جہاں پر ناامنی کا شکار ہے کیوں اس ملک یہ حال بنا کہاں سے ہوا کہتے ہیں کہ اس کی نظر لگ گئی نظر بد لگ گئی کسی کی پاکستان کو وہ نظر بد لگی جو کچھ ہوا لیکن آج یہ ایک حقیقت ہے آج ملک کے اندر کریپشن ہیں آج ملک کے اندر رشوت خوری ہے آج ملک کے اندر دہشت گردی ہے آج ملک کے اندر قتل و غارت ہے آج ملک کے اندر خوف و حراس ہیں آج ملک کے اندر نفرت ہیں آج ملک کے اندر قوم کے اندر تقسیم و دھڑے بندیاں ہیں ہر قوم ابھی چہلم قریب ہے سید الشہدہ علیہ السلام کا اربعین جون جون ایام اربعین قریب آتے جا رہے ہیں ہر ذہن کے اندر خطرات کا حجوم آ رہا ہے کہ چہلم خیر سے گزر جائے کیوں اس مملکت کے اندر محرم آتا ہے تو دل کاپنے لگتے ہیں مشکلات بڑھ جاتی ہیں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں اس طرح بات بڑھ جاتی ہیں ٹینشن بڑھ جاتی ہے اور خوف کا عالم تاری ہونا شروع ہو جاتا ہے کیوں ایسے ہے اس وجہ سے کہ مملکت کی زمان مملکت کے امور مملکت کی اقتدار بانگ دور بے وکوفوں کے ہاتھ میں رہی ہے بے وکوفی نے 65 سال میں پاکستان کو یہاں پہنچایا ہے اور اگر ہماقت کے بجائے حکمت کے تحت یہ حکومتیں چلتی اور حکمت کے تحت یہ مملکت چلتی آج دنیا کا بہترین ملک پاکستان کہلاتا دنیا کا بہترین ملک رہنے کے لیے کہ جہاں پر مسلمان بستے ہیں کلمانگو بستے ہیں زرخیز سرزمین میں رہنے والے آج دیکھیں کس قدر ضروریات زندگی سے باہروم ہیں ہماقت کی سیاست ہماقت کی پالیسیاں ہماقت کے فیصلے ہماقت کے رابطے ہماقت کے رجحانات اور ہماقت کی حرکتیں جنہوں نے سیاست سے لے کر مذہب تک اور جنہوں نے حکومت سے لے کر گرہلو ماحول تک سب کو الجھا دیا ہے یہ سب ہماقت کی زندگی کا ایک نمونہ وشاخصانہ وشاخصار ہے ہماقت کی زندگی سے نکالنے کے لئے یہ خدا نے انبیاء کو مبعوث فرمایا کہ اے رسول آپ جائیں یہ لوگ زلالت و گمراہی میں غرق ہو گئے ہیں ان کو اس زندگی سے نجات دیں کس طرح نجات دیں نہ اس طرح سے نجات دیں کہ ان کا کلچر وہی رہے ان کی تحذیب وہی رہے ان کا ماحول وہی رہے ان کے اصول زندگی وہی رہے اور صرف ان کو آپ کچھ رسومات بتا دیں کچھ ان کو سادہ عبادات بتا دیں تو یہ ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا بلکہ فرمایا نا یعلم ہم الكتاب والحکمہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں حکمت سے ہماکت کے میدان سے باہر آئیں گے حکمت کے ذریعے ہماکت سے نجات پائیں گے قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے کہ سیئے ختم کرنا چاہتے ہو اگر برائی برائی کو برائی سے ختم نہ کرو سیئے کا جواب سیئے نہیں ہوتا سیئے کا جواب حسنہ ہے حسنہ کے ذریعے سیئے کو ختم کرو وحدت کے ذریعے تفرقے کو ختم کرو محبت کے ذریعے نفرت کو ختم کرو ہر چیز کی ایک کینچی بنائی ہے محبت کی کینچی نفرت ہے وحدت کی کینچی تفرقہ ہے تو تفرقے کی کینچی بھی وحدت ہے تفرقے کا جواب تفرقہ نہیں ہوتا نفرت کا جواب نفرت نہیں ہوتا اینڈ کا جواب پتھر نہیں ہوتا ہمارے کلچر میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے یہاں آبائی کلچر ہمارا رسوماتی کلچر انبیاء کی تعلیمات سے ہٹ کر جو تحذیب تھی جس میں ہم پلے جس میں ہم بڑے جس میں بڑے ہوئے جس میں ہم نے سیاست و دین اپنایا اس نے کیا بتایا اینڈ کا جواب پتھر سے دو تم لیکن قرآن کیا کہتا ہے اینڈ کا جواب پتھر سے نہیں دینا تم نے سیعہ کا جواب حسنہ سے دینا ہے اینڈ کا جواب پتھر سے دینے سے تیرے دل کی بڑاس نکل جاتی ہے سیعہ ختم نہیں ہوتا برائی ختم نہیں ہوتی نفرت کا جواب نفرت سے دینے سے تیرے دل کا آتش فشان تھنڈا ہو جاتا ہے تیری حصے انتقام بجھ جاتی ہے لیکن نفرتیں بڑھ جاتی ہیں ختم نہیں ہوتی تفرقوں کا جواب تفرقے سے دینے سے تفرقے ختم نہیں ہوتے فقط ایک قوم یا ایک طبقے کی بڑاس نکلتی ہے سینہ ٹنڈا ہوتا ہے اس سے تفرقہ ختم نہیں ہوتا تفرقہ وحدت سے ختم ہوتا ہے نفرت محبت سے ختم ہوتی ہے لیکن ان تمام چیزوں کی جڑ تفرقے کی جڑ نفرت کی جڑ سیعہ کی جڑ ماسیت کی جڑ اور کرپشن کی جڑ قرآن فرماتا ہے ہماکت ہے ہماکت تمام چیزوں کی بنیاد ہے اور ہماکت سے نکالنا مقصد رسالت و امامت ہے ہماکت سے نکالنے کیلئے حکمت کی ضرورت ہے حکمت الہی ضابطے حکمت یعنی خدای قانون حکمت یعنی مضبوط فیصلے عرض کیا بار بار عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے وہ مفہوم نکل جائے حکمت پنساری والا مانہ ذہن سے نکالنا ہے ہم نے کہ وہ ہندی حکمت ہے ابھی بات قرآنی حکمت یہ ہو رہی ہے قرآنی حکمت سے ہماکت قرآنی حکمت کے ذریعے سے انسان آبائی ہماکت سے نکل سکتا ہے قرآنی مجید میں ہے کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو یہ حکمتیں عطا فرمائیں حکمت الہی اور اس حکمت الہی کی تبلیغ کا حکم دیا انبیاء اپنی اپنی امتوں کے اندر آئے قوموں کے اندر آئے اور یقسان لہجے میں آ کر اپنی قوم کو خطاب کیا تعالو الہ ما انزل اللہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کی طرف آجو تم تعال اس کی طرف اوپر آجاؤ آگے بڑھاؤ اس کی طرف آو جو اللہ نے نازل کیا ہے جواب دیا ان امتوں نے اکثر امتوں نے اپنے انبیاء کو جواب دیا حسبنا ما وجدنا علیہ آبائنا اے انبیاء خدا آپ ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم خدا کی حکمت کی طرف آئیں جبکہ ہمارے پاس پہلے سے اپنے آبا کی رسمیں موجود ہیں ہمیں اللہ کی حکمتوں کی ضرورت نہیں ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبائنا ہمارے پاس جو آبان قائم کیے ہیں سلسلے وہ موجود ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہیں قرآن مجید نے فرمایا اولو کانو آباؤہم لا یعقلون اگر یہ تمہارے آباؤ تمہارے بڑے جنہوں نے یہ قانون بنائے ہیں جنہوں نے یہ ضابطیں بنائے ہیں جنہوں نے یہ رسمیں قائم کی ہیں جنہوں نے یہ طرز تمہیں دی ہے یہ ڈنگ زندگی کا دیا ہے اولو کانو لا یعقلون وہ اگر بے عقل تھے بے خیرت تھے اور صفی و احمق تھے تو پھر بھی تم مسر رہو گے انہی کی راہ پر چلنے کے اوپر کہ آباؤ کی وجہ سے انبیاء کو جھٹلا رہے ہو تم انبیاء حکمت لے کر آئے ہیں اور آباؤ حماقت چھوڑ کر گئے ہیں تمہارے لیے تم نے حماقت گلے سے لگا لیے اور انبیاء کی حکمت کو جھٹلا رہے ہو تم یہ حماقتوں کا راستہ ہے ان حکمتوں کے ذریعے حماقتوں سے نجات مل سکتی ہے عزیزان آج ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی مشکلات کا حل رائے حل پیش کیا جاتا ہے میڈیا اپنے طور پر پیش کر رہا ہے سیاستدان اپنے طور پر پیش کر رہے ہیں سیاسی پارٹیاں اپنے طور پر پیش کر رہے ہیں ہر سیاسی پارٹی کے پاس رائے حل موجود ہے پاکستان کی مشکلات کا اور وہ یہ کہ پاکستان ان کو دے دیا جائے حکومت ان کو دے دی جائے پھر سارا پاکستان ٹھیک ہے ایسے ہی ہے جس کی حکومت ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں بلکل محول آمن و آمان ہے آپ نے دیکھا پچھلے وزیر داخلہ جو دلچسپ تھے بہت بیانات دیتے تھے دلچسپ کے سمگے وہ آخر تک آخری وزارت کے آخری دن تک انہوں نے اپنا یہ جملہ نہیں چھوڑا کہ ہم ملک میں کسی کو دہشتگردی کی اجازت نہیں دیں گے اور انہوں نے پانچ سال کسی کو اجازت نہیں دی انہوں نے کوئی ثابت نہیں کر سکتا تھی انہوں نے کسی کو اجازت دیو یہاں پر بغیر اجازت کے سارے کام ہوتے رہے خب جو ہی حکومت سے باہر گئے جب وہ حکومت میں تھے پاکستان ترقی کر رہا تھا جو ہی حکومت سے باہر ہوئے ایک دم پاکستان خراب ہو گیا موجودہ حکومت آئی انہوں نے آتے ہی کہا کہ چند مہینوں کے اندر اتنا ہم نے پاکستان کو عالی پہنچا دیا اقتصادی استحکام پہنچا دیا جتنا سابقہ حکومت نے پانچ سال میں بھی نہیں پہنچایا اگرچہ اب ملتا کچھ بھی نہیں ہے تمہیں بجلی بھی نہیں ہے گیس بھی نہیں ہے تمہارے پاس قدو کریلے بھی اب کھانے کے لیے نہیں ہے ٹماتر پیاس بھی تمہاری آت سے جا رہا ہے آہستہ آہستہ غائب ہو رہا ہے لیکن حکمران کہتا ہے ٹھیک جا رہا ہے بہترین حکومت ہم چلا رہے ہیں ان کے نزدیک ملکی مسائل کا رائحل یہ ہے کہ اقتدار ان کے پاس آ جائے جو پارٹی محروم ہیں وہ کہتی ہے پاکستان ڈوب رہا ہے جس کی حکمرانی ہے وہ کہتے ہیں پاکستان ترقی کر رہا ہے میڈیا کو دیکھو اپنے اپنے طور پر پاکستان کے مسائل کا حل پیش کر رہی ہے ایک حل یہ نکالا کہ پاکستان کو پر امن بنانے کے لیے دہشتگردوں سے مذاکرات کیے جائیں یہ رائحل ہے جو نکالا گیا اور دہشتگرد روٹے ہوئے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں اور منتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہم سے مذاکرات کر لو راضی ہو جو بھائی مذاکرات کر لو ہمارے لیے کبھی صوبائی حکومت منت کر رہی ہے کبھی وفاقی حکومت منت کر رہی ہے کبھی کون منت کر رہے ہیں اور سب کے سب بیٹھ کر سب سے پہلا سوال یہی پوچھتے ہیں جی بتائیے مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے وہ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیں مذاکرات ہونے چاہیں اسی میں رائے حال ہے خب آپ توجہ فرمائیں عزیزان کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر جس طبقے سے بیٹھ کر ریاست مذاکرات کا سوچ رہی ہے یہ طبقہ کہاں سے آیا ہے یہ بوٹی کہاں سے آئی یہ شجرہ خبیصہ دہشتگردی کا یہ کہاں سے پیدا ہوا کس نے بویا کہاں سے اس نے جنم لیا آسمان سے تو نہیں طبقہ کسی اور ملک سے بھی نہیں آیا اسی ملک سے پوٹا ہے اور اس ملک میں پوٹ کر پھیل کے دوسری دنیا میں گیا ہے یہاں کاشت کیا گیا ہے کس چیز نے کاشت کیا ہماکت نے کاشت کیا ان حکمرانوں کی ہماکت نے اور ان سیاستدانوں کی ہماکت نے جو اپنے آپ کو عقلِ قل سمجھتے تھے لیکن تھے احمق تھے بے وقوف ایک مجلس میں عزرتِ امام جعفرِ صادق علیہ السلام عقل کی تشریف فرما رہے تھے لوگوں کو بتا رہے تھے عقل کیا ہوتی ہے امام نے فرمایا کہ عقل کہتے ہیں مَا عُبِدَ بِهِرْ رَحْمَانُ وَقْتُو سِبَتْ بِهِلْ جَنَانُ عقل اس شئے کو کہتے ہیں اس حقیقت و فہم کو کہتے ہیں اس ادراک کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان خدا کی بندگی کر سکے اور جس کے ذریعے سے انسان اخروی نجات پیدا کر سکے اس کو عقل کہتے ہیں لوگوں نے سنا انوکھی تعریف ہے یہ عقل کی انہوں نے پہلے عقل ماند آدمی سنا ہوا تھا مشہور عقل ماند اس وقت بھی اور آج بھی سب کی نگاہوں میں عقل ماند ترین آدمی امیر شام تھا اس وقت بھی شورتی کے سب سے زیادہ عقل ماند امیر شام ہیں لہٰذا فوراں ہی مجلس سے ایک شخص بول پڑا امام کی مجلس میں فوراں بول پڑا کہ حضور یہ جو آپ نے عقل بتائی ہے مَا عُبِدَ بِهِرْ رَحْمَانُ وقتوں سے بط بحل جنان جس سے خدا کی بندگی کی جا سکے اسے عقل کہتے ہیں اور جس سے اخربی نجات حاصل کی جا سکے اس کو عقل کہتے ہیں تو اس نے پوچھا کہ وَلَّتِی فِي مُعَوِيَا یہ جو امیر شام میں تھی یہ کیا تھی پھر ہم تو یہ سن رہی تھی کہ وہ عقل ہے امام نے فرمایا تِلْكَ شَيْطَنَة یہ شیطنت تھی یہ عقل نہیں تھی تمہیں عقل کا معنی نہیں معلوم عقل اور چیز ہے شیطنت اور چیز ہے چالاکی اور چیز ہے عقل اور چیز ہے عقل اور ہے ہماکت اور چیز ہے بہت سارے عقل قل بنے ہوئے تھے لیکن آج پتہ چل گیا کہ جو قدم اٹھایا انہوں نے وہ ملک کی تباہی اور قوم کی بربادی اور دین کے اندر خرابی کا باعث بنا کہ جب زمان احمقوں کے ہاتھ میں آ جائے اس وقت تم نے استدلال کیا کہ یہ طبقہ ضروری ہے جہاد کروانا چاہا ان سے افغانستان میں جہاد کشمیر میں جہاد فلانجہ کا جہاد اس جہاد کی ضرورت تھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے یہی آشورہ کے واقعہ کے بعد راولپنڈی کے واقعہ کے بعد بیان دیا کہ کل کے مجاہد آج کے دہشتگار دوانے پڑھو گا خبروں میں آبنے اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی شخصیت نے سیاسی بڑے عودے دار نے یہ بیان دیا ہے کہ کل کے مجاہد آج کے دہشتگارد بن گئے ہیں خب آپ حاکم میں ہو حکومت میں بھی ہو پس پردہ و روح پردہ ہر چیز سے آشنا ہو خب ہم کسی کی بات نہ مانیں آپ کی ہمان لیتے ہیں کہ کل کے مجاہد آج کے دہشتگارد بن گئے خب کل کون لائے تھا ان کو میدان کے اندر یہی لوگ اور آج دہشتگارد اب جب کہ ملک انہی کے ہاتھوں تباہ ہوا برباد ہوا اور جانے غیر محفوظ ہوئیں حکومتیں غیر محفوظ ہوئیں ادارے غیر محفوظ ہوئے پولیس غیر محفوظ ہوئیں اس وقت ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ انہیں نے جہاد کرنا ہے دو اسطلاحیں بنائی ہوئی تھی ایک بیرونی جہاد اور ایک اندرونی جہاد خارجی جہاد اور داخلی جہاد اور پوچھتے تھے جب مجاہد جاتا تھا اس سے پوچھتے تھے کہ بیرونی و خارجی جہاد کرنا ہے یا داخلی جہاد کرنا ہے اگر وہ کہتا داخلی جہاد کرنا ہے تو اس کو جو ٹارگٹ دیتے تھے وہ شیعہ داخلی جہاد یعنی شیعہ مارنا ہے تو نے شیعہ کے قتل عام کے لیے یہ دہشتگرد بنائے گئے یہ لشکر بنائے گئے یہ تنظیمیں بنائی گئیں لیکن دہشتگردی کے مزاج سے آشنا نہیں تھے جیسے کوئی گھر میں درندہ پال لے کسی پڑوسی کے لیے بیڑیا گھر میں رکھ لے کس لیے رکھے کہ ایک دن یہ پڑوسی گھر سے نکلے گا اور میں بیڑیا اس پر چھوڑوں گا خب ایک دن تو کر لوگے یہ کام ایک دن تیرا بیڑیا پڑوسی کو نوچے گا ایک دن پڑوسی کو نوچے گا لیکن سال بھار تجھے اور تیرے خاندان والوں کو نوچے گا تو پڑوسی کی طرف تو توجہ ہے درندے کی طرف توجہ نہیں درندے کے مزاج سے آشنا نہیں ہے درندے کی نفسیات سے آشنا نہیں ہے درندے کی طبیعت و فطرت میں درندگی موجود ہے اور اس کو درندگی کے لیے جب ٹارگٹ نہ ملے تو جس نے درندہ بنایا ہے وہ اسی کو درندگی کا شکار بنایتا ہے کون بچا ہے آج پاکستان کے اندر ان کی ذات سے نہ کوئی مذہب بچا نہ کوئی فرقہ بچا نہ کوئی طبقہ بچا نہ کوئی محکمہ بچا یوں تو نہیں کہ صرف تشیعہ ہی اس کا شکار رہا جب تشیعہ کا قتل عام تھا سب تماشائی بنے ہوئے تھے افسوس تک کوئی بھی نہیں کرتا تھا اگر خبروں میں آ بھی جاتا تھا تو خبروں میں ان مقتولین کو شہید کہنے میں بھی ان کو آر محسوس ہوتی تھی شہید تک نہیں کہتے تھے کہتے تھے ہلاک ہو گئے دماغہ ہوا مسجد میں نمازی ہلاک ہو گئے مسجد میں نمازی بے گناہ بے قصور اس کو آ کر مسجد میں قتل کر کے چلے جاتے ہیں امام بارگاہ میں قتل کر کے چلے جاتے ہیں وہ اپنے دین پر عمل کر رہا ہے اس کا کیا قصور ہے اگر تو نے دین میں رسول اللہ کا قول پڑا ہوتا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے دکان پہ بھی بے گناہ مارا جائے دینی مقصد کے لیے بھی نہ ہو چور آئیں دکان لوٹنے کے لیے اور وہ لوٹ کو بچانے کی کوشش کریں اور اس کو چور مار جائیں رسول اللہ فرماتے ہیں اپنا مال بچاتے ہوئے جو مار جائیں وہ بھی شہید ہیں من قتل دون مال ہی وہ شہید من قتل دون ارز ہی وہ شہید شیعہ کو شہید نہیں کہا آج کتے کو شہید کہہ دیا ہے ہماقت دیکھنی ہے تو سینگ تو نہیں ہوتے احمقوں کے ہماقت ہی نہیں چیزوں سے سمجھنے آتی آپ دیکھیں ملک آپ کا کن کے اختیار میں ہے کون ملک کے اوپر زمام مملکت کن کے پاس ہے زمام سیاست کن کے پاس ہے زمام ریاست کن کے پاس ہے اور زمام دین و مذہب کن کے پاس ہے جب احمقوں کے اختیار میں سب کوئی چلا جائے یہی مملکت بنتی ہے جو بنی ہوئی ہے جس میں سے سرمایہ بھاگ رہا ہے سرمایہ دار بھاگ رہا ہے انڈسٹی ٹھاپ ہو گئی ہے کاروبار ختم ہو رہا ہے نئی نسل ملک سے بھاگ رہی ہے وہی پاکستان میں رہے گا یا جس کے پاس کرایا نہیں ہے جسے ویزا نہیں ملتا ابھی دوسرا کوئی اس ملک میں رہنے کے لئے تیار نہیں ہوگا کیوں کہ جب ملک احمقوں کے اختیار میں ہو لیکن عزیزان رائحال یہ نہیں ہے کہ اگر مملکت بیوقوفوں کے پاس آ جائے تو اقل مند اہل حکمت بھاگ جائیں یہ نہیں ہے رائحال یہ خود اقل مندی نہیں بیوقوفی ہے جب کوئی جگہ بیوقوفوں کے اختیار میں چلی جائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بیوقوفی کو ختم کر کے حکمت کی ترویج کرو تاکہ ملک و مملکت اہل حکمت کے پاس آ جائے اہل حکمت کے اختیار میں آ جائے اور حکمت کی فضا بن جائے حکمت کا ماحول بن جائے حکمت کے ماحول میں سب محفوظ ہوتے ہیں بیوقوف بھی محفوظ ہوتا ہے بیوقوف کی حقوق ہیں جو دین کہتا ہے پورے کرو دین کا حکم یہ ہے کہ بیوقوف کے پیسے تم لے لو لیکن اس میں خیانت نہیں کرنا اپنے لئے نہیں کھانا بیوقوف کے پیسے لے کے اس سے تم نے ایک ٹیم کی چائے بھی نہیں پینی بیوقوف کے پیسے لے کے بیوقوف کے لئے خرج کرو اس کے نفع میں اس کے مفاد میں اس کے حق میں استعمال کرو لیکن خود اسے نہ دینا اسے نہ دینا یہ پیسے اگر وہ بیوقوف ہے احمد ہے اتنے حقوق ہیں دین بے وقوفوں کے لیکن جب بے وقوفوں کے ہاتھ میں مملکت چلی جائے بے وقوف کے ہاتھ میں پھر یا خنجر ہوتا ہے یا شمشیر ہوتی ہے یا گن ہوتی ہے یا بم ہوتا ہے وہ آ کر سب کی وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے کس طرح سے ملک کو پرامن کرنا ہے دہشتگردوں سے مذاکرات کر کے مذاکرات میں کیا کہیں گے دہشتگردوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ دہشتگردی چھوڑ دیں گے وہ بھی بہت نیک ہیں اور یہ کہیں گے چونکہ یہ شریف لوگ ہیں اور یہ ہم سے کہہ رہے ہیں دہشتگردی چھوڑ دو اور ہم وہی ان کے کہنے پر چھوڑ دیں گے خب واقعا انسان کیا کرے اس ملک و مملکت میں یہ ہماکت ملائن رومی کے بقول کے چشم بازو گوش بازو ان اما در حیرتم از چشم بندی خدا کہ آنکھیں کھلی ہیں کان کھلے ہیں اور پھر یہ اندھا پان قربان جائیں اللہ کی قدرت بھر قربان جائیں اللہ کی قدرت بھر حیرت ہے اللہ کی قدرت بھر کہ یہ کیا سما ہے کیا مول بن رہا ہے رائحل موجود ہے رائحل قرآن ہے رائحل حکمت کا شہر اور حکمت کے شہر میں جانے کا راستہ حکمت کا در ہے رسول اللہ کا فرمانہ ہے بے حکمت کا شہر ہوں الہی حکمت کتاب آسمانی اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے اور جو حکمت کے شہر میں آئے وہ حکمت کے دروازے سے آئے اور حکمت کا دروازہ علی بن عبی طالب ہے آج اگر کوئی حکمت کے شہر میں جانا چاہے اس کا دروازہ وہ شہر حکمت کا قرآن ہے قرآن کا دروازہ نحج البلاغہ ہے یہ دری نحج البلاغہ یہ دری قرآن ہے نحج البلاغہ حکمت کا در ہے تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آیا ان اصولوں سے مملکت سمرتی ہے یا نہیں اگر مملکت ظاہر ہے شیعہ ویسے ہی ازلی مایوس ہے حکومت سے معلوم نہیں یہ کس نے بتا دیا یہ کہ خدا نے جس مکتب کو امامت دی تھی وہ آج بہت مایوس نظر آتا ہے نا امید نظر آتا ہے جس کو امامت دی تھی شیعہ امامت کا مذہب ہے نا پہچاند تشیعہ کی امامت ہے تعلیمات انہوں نے امامت کس نے molar southern جس نے کہ جنہیں بڑھائی جاتی ہے جو میڈیکل پڑتے ہیں انہوں نے کیا کرنے آ کر انہوں نے کوئی سیکلینگ بنانا ہے اسپتال میں جانا ہے لوگوں کا علاج کرنا ہے جو اینجنرنگ پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ سرجری نہیں کرتے ان کا کام ہے لوگوں کو شہر بنا کے دینا روڈ بنا کے دینا پل بنا کے دینا سڑکیں بنا کے دینا جو جو پڑتا ہے وہی کام آ کر کرتا ہے تو جس کلاس کو عمر بھر نسل اندر نسل امامت بڑھائی جاتی ہے اس کا کام ملازمت کرنا نہیں امامت کرنا ہے امامت کے لیے یہ کلاس بنائی ہے یہ مکتب امامت کا ہے اور یہ شاگردانی مکتب امامت ہیں شاگرد مکتب امامت کو امامت کرنی ہے دنیا کی امامت کرنی ہے اور اقبال متوجہ کر گئے تھے کہ سبق تبدیل کر کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اپنا سبق تبدیل کر سبق پھر پڑھ یہ سبق جو تُو نے شروع کر دیا یہ ملازمت کا ہے امامت کا سبق پڑھ چونکہ کام تجھ سے دنیا کی امامت کا لیا جائے گا اگر آپ حکومتی سطح پر مملکت کے سطح پر جو مجلس اس کے بعد ہوتی ہے وہاں یہی موضوع ہے امام حشتم کا کلام نورانی بہت خوبصورت حدیث ہے نورانی و عرفہ و عالی حدیث امامت کے باب میں اس سے زیادہ خوبصورت کلام نہیں ہے اس حدیث کو عنوان قرار دیا اور مومنین کی خدمت میں آرز ہو رہا ہے پاکستان میں موقع ملا تھا ہمیں امامت کو پیش کرنے کا لیکن خوب نہیں ہو سکا پیش نہیں کر سکے شاگردی تو کی مکتب امامت کی لیکن امامت کا سبق یاد نہیں تھا جب پوچھا گیا وقت آیا سوال پوچھا گیا تو وہ سبق ہمیں یاد نہیں تھا ہوتا ہے نا بسا وقت سبق یاد کر کے جاتے ہیں اور کلاس میں اور امتحان کے وقت ہی بھول جاتا ہے یہ ہوا ہمیں امتحان جب آیا تو بھول گئے ہم سبق امامت کا بھول کر ہم نے اور کسی چیز کا سبق پڑھ دیا وہاں پر اور ابھی بھی بار بار ایسے ہوتا ہے جب وقت آتا ہے امامت کا سبق سنانے کا شیعہ بھول جاتا ہے وہاں سبق اپنا جمہوریت کا سنا دیتا ہے پڑتا امامت ہے سناتا جمہوریت ہے یہ بھی ایک حیرت ہے اس عالم کی لیکن اگر نہیں ہو سکتا امامت کا مکتب رائج نہیں ہو سکتا سیاست یا مملکت کے اندر تو ایک دائرہ زندگی کا جو آپ کے اختیار میں ہے اور وہ آپ کا گھر ہے اپنے گھر کے اندر نظام حکمت الہی کو نافذ کریں ہم گھر کے اندر تو کوئی نہیں روک سکتا ہمیں باہر نہیں اختیار ہمارا گھر میں تو ہمارا اختیار ہے موجود ہے گھر کے اندر آئیں ہماری گریلوں زندگیاں جو تحذیب کے مطابق آبائی تحذیب کے تاعت گزر رہی ہیں اور ان زندگیوں کے اندر اگر ہم دیکھیں عداوتیں ہیں گمراہیاں ہیں نفرتیں ہیں جگڑے ہیں حسد ہیں سب کچھ ہے ان زندگیوں کے اندر زنانہ جھگڑے مردانہ جھگڑے بھائیوں کے جھگڑے باپ بیٹے کے جھگڑے رشتداروں کے جھگڑے اقرباء کے جھگڑے یہ روز مرہ گھروں کے اندر معمول بن گیا ہے ان گھروں کی زندگی کو اگر بچانا چاہتے ہو اس کو اگر نجات دینا چاہتے ہو تو آئیں حکمتِ الٰہی کو اپنے گھر کے اندر نافذ کریں یہاں تو کوئی نہیں روک سکتا ہم اپنے گھر کے اندر وہاں سے ہماکت کو نکال باہر کریں گھروں کے اندر سے ہماکت کی چھوٹی کر آ دیں اور گھریلو زندگی میں حکمت کو نافذ کر دیں حکمت کا در نہج البلاغہ ہے حکمت کا شہر قرآن ہے اس در سے اس حکمت کی طرف جائیں ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں کہ کس طرح تم نے اپنی زندگی کے اصول اپنانے ہیں امیر الممنین فرماتے ہیں لا ترال جاہلا الا مفرطا او مفرطا جاہل کو آپ دو حالتوں میں پاؤ گے یا مفرط یا مفرط عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہاں جاہل سے مراد احمق ہے بے وکوف پڑا لکھا بھی ہو سکتا ہے انپڑ بھی ہو سکتا ہے بعض لوگ ہیں پڑے لکھے نہیں ہوتے لیکن بے وکوف بھی نہیں ہوتے کچھ لوگ ہیں پڑھ لکھ جاتے ہیں لیکن عقل مند نہیں کہلاتے انسان کے اندر دو عقل ہیں یا کئی عقل ہیں پہلے بھی عرض کیا ہے ایک عقل ہے علمی ایک عقل ہے جس کا کام کتابیں پڑھنا فارمولے سمجھنا کیمسٹری سمجھنا فیزک سمجھنا میت سمجھنا امتحان دینا پاس کرنا یہ ایک عقل ہے بعض میں تیز ہوتی ہے شکار کردگی دکھاتے ہیں کالیج یونیورسٹری میں بڑا اچھے نمبر لیتے ہیں اکیڈمیوں میں یہ علمی عقل ہے یہ عقل اگر نہ ہو انسان کے اندر کام ہو انسان کے اندر لا علم رہ جاتا ہے کم علم بن جاتا ہے انسان لیکن ایک عقل اور ہے انسان کے اندر اس کا کام درس پڑھنا کتاب پڑھنا فارمولے پڑھنا کیمسٹری فیزکس پڑھنا نہیں ہے فلسفہ و فک پڑھنا نہیں ہے اس کا کام نمبر لینا نہیں ہے اس کا کام وہ عقل امام و حادی ہے انسان کی زندگی کے لیے جس کے بارے میں روایت ہے رسول اللہ کا فرمانہ ہے یہ رسول باطنی ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے یہ عقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے اس عقل کے مقابلے میں جہل استعمال ہوا ہے بعض اوقات انسان پڑھ لکھ جاتا ہے علمی عقل ہے عملی عقل نہیں ہے اس کے اندر وہ عقل جس سے زندگی گزار سکے عموما جب بچیوں بچوں کی شادی کا وقت آتا ہے تو پہلے پوچھتے ہیں پڑھا ہوا کتنا ہے یہ ہماری بیٹی تو ماسٹر کیے ہوئے آپ کا لڑکا ماسٹر کیے ہوئے یا نہیں کیا ہو وہ کہتے ہیں یہ تو ڈبل ماسٹر ہے کہتے ہیں کف ہو گیا وہ جو شریعت میں کہا گیا تھا لڑکی لڑکا کف ہونا چاہیے ان کو کف تو سمجھتے ہیں نا پیزہ پسند کرتا ہو شریعت مقدسہ میں ہے کہ شادی کے لئے شرط یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکا آپس میں ہم کف ہوں ہم کف ہوں یعنی ہم مرتبہ ہوں ہم پلہ ہوں ایک جیسے ہوں دونوں کچھ صفات کے اندر ایک جیسے ہوں اور کف ہونے میں یہ ہے کہ کوئی ان میں سے بے وکوف نہ ہوں اگر ایک اکل مند ہے دوسرا بے اکل تو یہ آپس میں کف نہیں ہے لیکن اس وقت مومنین عمومن ڈگری کو آپس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ڈگری دونوں کی قریب قریب ہے تو کہتے ہیں ہم کف ہیں نا عزیز امان ممکن ہے آپ کی بیٹی زیادہ پڑ گئی ہو ویسے چونکہ لڑکے آج کل پڑتے نہیں ہیں لڑکیاں زیادہ پڑ جاتی ہیں لڑکے کم پڑتے ہیں بار کے دکے وقت لگا کے گریجویشن تک کر لیا لڑکی ماسٹر ہے یہ گریجویٹ ہے آپ اس کی ڈگری کو نہ دیکھو اس کے عقل کو دیکھو اگر میٹرک بھی ہو تو ماسٹر اور پی ایس ڈی لڑکی دے دو اس کو اس لیے کہ اگر ڈگری ڈاکٹریٹ کی ہو اور عقل نہ ہو اس کے اندر تمہاری بیٹی کو کبھی آسودہ نہیں رکھے گا یہ جہنم بنا دے گا زندگی اس کے لیے لیکن اگر یہ میٹرک ہے یہ انٹر کیا ہوا ہے لیکن عقل ہے اس کے اندر موجود اگر عقل ہے اس میں تو یہ آپ کی تعلیمیافتہ بیٹی کو عزت کے ساتھ رکھے گا آسودہ رکھے گا یہ اس کو اور مقابل میں بھی ایسا یہ کہ بیٹی بھی صرف پڑی لکھی نہیں عقل مند بھی ہونی چاہیے یوں نہیں کہ صرف بیٹی کو ہی دیکھو کہ اس کی ڈگری کیا ہے عقل کو دیکھو یہ گھرے لوں رسول ہیں جنہیں ہم اپنا سکتے ہیں پڑے لکھے لوگ عقل مند ہوں تو عاقل ہیں اور حکیم کہلاتے ہیں اگر ممکنے پڑا لکھا انسان ہو لیکن عقل نہ ہو اس کے اندر عقل عملی نہ ہو ڈگری اچھی لے لی نمبر اچھے لے لی لیکن سوج بوج نہیں ہے کاروبار نہیں کر سکتا گھر نہیں چلا سکتا گھر میں جھگڑا نہیں مٹا سکتا گھر میں عورتیں کبھی علج پڑتی ہیں یہ پڑا لکھا وہاں موجود ہے اسے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں یہ اٹھتا ہے اپنا موبائل اٹھا کے باہر چلا جاتا ہے کہ تم لڑ دو بعد میں میں آ جاؤں گا واپس اتنی تعلیم ہیں کہتے ہیں میں کیا کروں تعلیم یا کام نہیں آتی ان کو فیزکس بتاتا ہوں پھر بھی نہیں چکھو تھی ان کو میت بتاتا ہوں پھر بھی چکھو نہیں ہوتی اگر دین کا بھی تعلیم پڑا لکھا ہو دینی تعلیم بھی ہو عقل چاہیے ہوتی ہے زندگی کے معاملات کو سلجانے کے لیے عقل کی ضرورت ہے اور عقل انسان کو حکمت کا راستہ دکھاتی ہے اس کے مقابلے میں افراد ہے وہ تفرید ہے عزیزان نحج البلاغہ حکمت ہے حکمت امیر المومنین جو حکمت الہی کا دروازہ ہے اس کے اصولوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں سمجھیں اور ایک ایک ضابطے کو اپنی زندگی کے اندر عمل کریں انفرادی اور گریلو زندگی جو ہمارے اختیار میں ہیں اجتماعی و سیاسی زندگی اگر شیعہ کوشش کرے تو ایک دن سارے پاکستان کو الوی حکومت بنا کے دے سکتا ہے لیکن الوی حکومت کا راستہ علی کی حکمت سے نکلتا ہے پہلے علی کی حکمت اپنائیں پھر علی کی حکومت بھی قائم ہو جائے گی حکمت علی کیوں نہیں مان رہے اس کو تو کوئی روک نہیں رہا ہمیں اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے حکمت علی سے حکومت علی تشکیل پاتی ہے آپ مبلغ حکمت امیر المومنین بنیں لیکن پہلے اس پر عمل کریں آپ افراد و تفرید زندگی کے دو طریقے ہیں اور ان کے مقابلے میں حکمت و اعتدال یہ بھی زندگی کا ایک ڈھانگ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جاہل ہمیشہ یا افراد میں نظر آئے گا یا تفرید میں وہی جو آج اس مملکت کی حالت بن گئی ہے یا افراد ہے یا تفرید ہے اعتدال نظر نہیں آتا یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اس حکمت کا مفہوم انشاءاللہ اندہ جو فرصت مجسر ہے آپ مومنین کی خدمت میں یہاں پر کہ امیر المومنین نجات کا راستہ کیسے بتا رہی ہیں جہالت سے نکلو صفاحت سے نکلو اور اس حکمت کو اپناو آج اس ملک کے اندر جو محول بن گیا یہ تاریخ میں بھی رہا ہے یونی کے پہلی دفعہ پاکستان میں قاتل و ظالم و صفاق و درندے دندنا رہے ہیں بلکہ یہ ایام ازا ہیں محرم و سفر ہے اور یہ ایام جن واقعات کی یادگار ہیں وہ یہی بتا دے ہیں کہ تاریخ ایسے ہی رہی ہے حق ایسے ہی رہا ہے اور اگر آج شہداء کربلا کے وارثان موجود ہیں جو ان کے لئے روتے ہیں تو کیا قاتلان کربلا کے وارث ختم ہو گئے ہیں وہ بھی موجود ہیں وہ بھی موجود ہیں وہ نسل بھی زیادہ ہے موجود ہیں لیکن نہ وہ قاتلان کربلا میں اہل حق کو مٹا سکے اور نہ ان کے وارث آج وارثان حق کو مٹا سکتے ہیں اقبال کے بقول کہ یہ جنگ ازلی ہے یہ ستی زکار ہے ازل سے عبد تک حق و باطل آپس میں وہی مرحبی ہے وہی انتری ہے لیکن ان کے مقابلے میں وہی اصداللہی بھی ہے اگر مرحبی وہی ہے انتری وہی ہے آج تو اصداللہی بھی وہی ہے آج یہ ایامِ ازا اور ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ ہمیں جینے کا ڈھنگ سکاتا ہے ہمیں رہنے کا انداز سکاتا ہے کہ جہاں پر وارثان یزید آ جائیں تو وارثان حسین کیسے زندگی بسر کریں کیسے جینے وہاں پر یہ ایامِ ازا صرف رسم نہیں ہیں ان میں اپنے بچوں کو لائیں اپنی خواتین کو لائیں اپنے گھر والوں کو لگائیں لائیں یہ مجالس ہمیں سکھائیں گی کہ زندگی ہے رہنے کا ڈھنگ سکاتی ہے کرولا کس طرح جینا ہے تم نے عزیزان اور آج پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ اگرچہ عراق زیادہ مظلوم ہیں پاکستان سے عراق کا نام نہیں لیا گیا تھا کل سنا آپ نے جو آج دن ہی اور کل ایک عظیم قتل عام ہوا تشیعیو کا خدا وانتالہ یہ ظاہرین جو شرفیاب ہیں زیارات کے لیے سب کو جو دباکے ہوئے اور جس طرح ظلم ہو رہا ہے عراق کے اندر بہت مظلوم ہیں عراق شیعہ جہاں بھی ہے مظلوم ہیں لیکن جب تک شیعہ کے پاس راہ کربلا موجود ہے یہ قاتل ختم نہیں کر سکتے اس سلسلے کو مسائب کے اندر بھی حکمت ہے تاقید ہے معصومین کی ذکر مسائب سید و شہدہ مجالس کے اندر وہ امام زمان خود فرماتے ہیں ذاکرین مجالس امام حسین کو گویا امام بعض مجالس کے طرف عنایت بھی رکھتے ہیں کیونکہ جب خود فرماتے ہیں کہ میری جد کے مسائب بیان کیا کرو اور خود فرماتے ہیں کہ یہ خاص مسائب ضرور بیان کیا کرو یعنی خود امام زمان بھی سننا چاہتے ہیں کچھ مسائب خود امام زمان بھی زیارت ناہیہ ہوئی مسائب ہے امام کی امام نے جو مسائب بیان کیے ہیں آئمہ اتحار احتمام کیا کرتے تھے جب امام پنجم کی شہادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت اپنے فرزند ارجمن کو جناب امام سادق علیہ السلام کو بلایا اور وسیعت کی اور دو پیسے دو رقمی دین دو مبلغ دیئے امام پنجم نے امام ششم کو اور ان میں فرمایا کہ یہ پیسے اور یہ مبلغ یہ مال امامت ہے جو آپ نے امت دین پر خرچ کرنا ہے اور ایک مبلغ دیا اور فرمایا کہ یہ مبلغ مخصوص ہے ازاداری کے لیے ہر سال حج کے موسم میں منا میں جا کر ازاداری برپا کرنا اور امام ششم جب تک بے قید حیات رہے اپنے بابا کی وسیعت کے مطابق جا کر منا کے اندر ازاداری برپا کرتے تھے امام بعض اوقات خود امام بیان فرماتے چونکہ امام ششم بہت سرے واقعات اپنے بابا سے سنے ہوئے تھے امام باقر علیہ السلام اگرچہ جمنی امام چہارم سے سب کچھ سنا ہوا تھا جناب سید ساجدین سے سب کچھ سنا ہوا تھا وہ ایک ایک جملہ سید ساجدین کا مدینہ کے اندر امام کو کوئی منظر نظر آ جاتا تو امام کو کربلا یاد آ جاتی اور امام رو پڑتے لیکن جب کوئی ایسا منظر دیکھتے جس پہ شام یاد آ جاتی امام کی حالت بہت بدل جاتی بہت بدل جاتی بعض تذکروں میں لکھا ہے کہ ایک شخص مدینہ میں زیارت رسول اللہ کے لئے آیا شرف یاب ہوا قربلا کے واقعہ کے بعد اور اس کے بعد آیا امام علیہ السلام کی خدمت میں کسی باہر کے علاقے کا رہنے والا شخص تھا اپنے سفر میں جہاں سے گزر رہا تھا ایک راستے میں اس نے دیکھا کہ راستے کے جوار میں ایک خون آلود دستار پڑھی ہوئی ہے امام پڑھا ہوا یہ اپنی سواری سے اترا دیکھا دائم کہ ظاہر کسی انسان کی دستار لگتی ہے لیکن کوئی انسان نظر نہیں آتا قریب میں اس نے یہ سمجھا شاید رہزانوں نے قاتلوں نے کسی مظلوم بے گناہ کو بڑے بے دردی سے مار دیا ہے وہ دستار اس نے اٹھا لی کہ اگر کسی نے پوچھا کسی نے خبر لی کسی مظلوم کی مقتول کی تو میں بتا دوں گا کہ یہ دستار مجھے راستے سے ملی ہے یہ رمال میں باندھ کے مدینہ آگیا مدینہ آگیا یہ دستار کون سی دستار تھی یہ دستار رسول اللہ تھی جو کربلا میں سید شہدہ کے سر اقدس سے لوٹ کر لے کر آگے تھی واللہ ان جس نے یہ دستار لوٹی تھی لوٹ کر اپنے گھر لے کے گیا کوفہ میں لے گیا اور جا کر اپنی زوجہ کو کہتا ہے یہ مجھے دھو کر دے میں نے سر پر باندھ ہے زوجہ نے وہ دستار لے لی اس کو زوجہ کہنے لگی کہ یہ تو خون آلود دستار ہے اور خون آلود ہونے کے ساتھ ساتھ یہ زخمی بھی ہے اس دستار پر تو بہت زخم نظر آ رہے ہیں مجھے بتا اے ظالم تو نے کس پہ ظلم کیا ہے یہ کس کی دستار لوٹی ہے اور جب لوٹا بھی ہے تو تجھے اور کچھ نہیں ملا تجھے صرف دستار ہی ملی ہے کہنے لگا جلدی مجھے دھو کر دے میں نے اس کو سر پہ باندھ نہ ہے اس زوجہ نے کہا جب تک بتائے گا نہیں یہ کس کی دستار ہے تو نے کس پہ ظلم کیا ہے میں اس کو دھونگی نہیں اسرار کرنے لگا جب اس نے اسرار نہیں دھویا آخر کار اس نے بتا دیا کہنے لگا اے زوجہ یہ بڑی مقدس دستار ہے یہ رسول اللہ کی دستار ہے یہ سن کر تعجب سے پوچھتی یہ لئین رسول اللہ کی دستار اس حالت میں خون آلود اور زخمی حالت میں اور تیرے پاس کیسے آگئی کہنے لگا تجھے معلوم نہیں ہے کربلا میں جب لوٹ پڑی اور سب مقدسات کربلا کو لوٹ رہے تھے تبرکات لوٹ رہے تھے میں لاش نواس رسول سے یہ دستار لوٹ لی ہے یہ بڑی مقدس دستار ہے یہ دستار رسول اللہ کی ہے جلدی دھوکر یہ مجھے دے دے جو ہی یہ نام آیا کہ یہ سید شہدہ کے سر اقدس کربلا میں لوٹ کہتی ہے یا فاطمہ زہرہ مجھے معاف کر دینا آپ کے فرزند آپ کے لال کے خون میں میرے ہاتھ رنگید ہو گئے میں نہیں جانتی تھی کہ یہ لئین آپ کے لال کے سر سے دستار رضا کر لے آیا وہی دستار زوجہ نے نہیں دھوئی اس لئین نے اسی صورت میں اپنے سر پر رکھ لی جب سر پر رکھی پاگل ہو گیا دیوانہ ہو گیا سہرہ میں مارا مارا پھرتا رہا اور کسی جگہ پر گر گیا اس کے گوش کو درندوں نے کھا لیا اور وہ دستار وہاں سہرہ میں اس مسافر کو ملی یہ مسافر اٹھا کر زیارت رسول اللہ کے لئے آیا لیکن جانتا نہیں ہے جب زیارت رسول اللہ سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ میں کیوں نہ اپنے امام سے بھی ملتا جاؤں میں کیوں نہ فرزند رسول اللہ سے بھی ملتا جاؤں جب در کے قریب آتا ہے تو سید ساجدین کی فریاد شروع جاتی ہے پوپی اممہ دیکھے دروازے میں کون آیا مجھے بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے جب دروازہ کھلتا ہے یہ شخص مسافر اندر آتا ہے امام فوراً پوچھتے ہے اے ظاہر جلدی بتا کہاں سے آیا جب کہنے لگا مولا میں کوفہ سے آیا امام فرماتے کہہ کربلا سے ہو کر نہیں آیا کہا نہیں مولا کربلا نہیں جا سکا تو کہا تجھ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے میرے بابا کی مجھے بتا کہنے لگا مولا اور تو کچھ بھی نہیں ہے بس راستے میں مجھے ایک زخمی دستار ملی ایک خون آلود دستار ملی میں نے سمجھا کسی کر آنکھوں پہ لگا کر ربات چوم کر مات پہ لگا کر کربلا کر رخ کر گے فریاد شروع کی السلام علیکہ یا باب اللہ اپیاز حسین اجبر سلام خدا وندہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سکلاس وخلوس کو شرف قبول یا تتا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما ایک مریضہ کے لیے سیدہ رشیدہ بیگم جو آئی سیو میں ہیں ان کے لیے اور ایک مومنہ سرطان کی بیماری میں مبتلا ہیں التماع سے دعا یہ صحت کی گئی ہے خدا وندہ بحق محمد وآل محمد بحق شہداء کربلا بحق ابی عبداللہ بحق حضرت ذہن العابدین اور وردگارہ اس مریضہ کو وان مد نظر مرضا کو جلد از شفاء کاملہ آتا خدا وندہ بحق محمد وآل محمد جو مومنین صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما جو بیرزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما خدا وندہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صاحب اولاد نصیب فرما صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد پر شر و بلا سے محفوظ فرما خدا وندہ جو مومنین کسی مشکل و مسئیبت میں گرفت آرہے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما امت مسلمہ کو ظلم ستم سے نجات اتا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امت اسلامی کو ان فتنوں سے رہائی اتا فرما ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما حزب اللہ کو کامیابی اتا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہور معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک اندر امن و امان قائم فرما دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیس و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما خدا وندہ بحا کے محمد وعال محمد بحا کے اسمائے حسنہ خود ازاداران سید الشہدہ پیروان دشمنان ازاداری والتشیع اگر قابل اصلاح نیس تو نابود فرما مروردگار مجالے سے ازا کی حفاظت فرما جلوس ازا کی حفاظت فرما خدا وندہ ازا خان و امام بارگہوں کی حفاظت فرما مساجد مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما بانیان مجلس شرقہ مجلس اہل ممبر کی حفاظت فرما علماء اکرام مراجع ازام کی حفاظت فرما خدا وندہ ملت تشیعیوں کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما پروردگار اپنے ولی حق ولی اللہ انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے جو اس دنیا سے ریلت کر گئے ہیں بانیان مجلس شرقہ مجلس منتظمین مجلس کے مرہومین کے لئے بالخصوص شہداء کے لئے و بالخص امام شہداء حضرت امام خمین رضوان اللہ علی کے لئے سورہ